بسم اللہ الرحمن الرحیم شوگر مافیا چینی سکینڈل پاکستان کے عوام ان دو الفاظ سے بہت خوبی واقف ہیں بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ہمارا سوشل میڈیا ہمارا ٹیلی ویجن اور ہمارے اخبارات جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں وہ ان الفاظ سے بھرے پڑے ہیں بچوں کو بھی اب یہ دو الفاظ اذبر ہو چکے ہیں یہ ہے کیا چینی کا سکینڈل آئے روز منظر عام پہ آنا شوگر مافیا کا کھل کر اپنا کھیل کھیلنا پاکستانی عوام اس سے کتنا واقف ہیں سب سے پہلے تو میں بنیادی طور پر آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان ایک ذرائع ملک ہے ہماری جو ذرائع پیداواریں ہیں بڑی ان میں گنہ سب سے نمائی ہے گنہ شوگر بنانے کے لیے دنیا بھر میں پاکستان کی ایک پہچان ہے پاکستان کا گنہ ہماری آبادی کے تناسب سے وافر ہے پاکستان کے اندر کچھ ایسے بڑے خاندان ہیں جو اس بزنس سے وابستہ ہیں اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ گنہ کے شوگر کے کاروبار سے منسلک ہیں وہ سیاست پر بھی حاوی ہیں یعنی کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو بڑے سیاسی خاندان ہیں جو ہر حکومت میں کسی نہ کسی طرح سے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کا چینی کے کاروبار پر بھی قبضہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ سیاست کے ذریعے حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں حکومت کے ذریعے اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں اداروں کے ذریعے اپنی منوپلی بنا کر اپنے بزنس کا تحفظ کرتے ہیں اگر میں زیادہ دور اور ماضی میں آپ کو نہ بھی لے کے جاؤں موجودہ دور میں جو ہماری پلٹیکل سلوٹ ہے جتنے بڑے سیاسی نام ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے شوگر کے بزنس سے وابستہ ہیں اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کا بڑا سیاسی خاندان شریف خاندان جو طویل عرصے سے حکمران بھی رہے ان کی شوگر ملنے کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہیں دو تین نام تو ایسے ہیں جو احتساب عدالتوں اور نیب کے ذریعے سے بچے بچے کو یاد ہو چکے ہیں چودری شوگر ملز رمضان شوگر ملز یہ شریف خاندان کی ملنے ہیں مریم نواز کی حمزہ شہباز کی شہباز شریف میاں نواز شریف ان کے ان کے بیٹوں کے نام ہیں ان کی کمپنیز ہیں اگر سندھ کی بات کریں تو زرداری صاحب ایک بڑا نام ہے اگر کے پی کے کی بات کریں تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ایک بڑے معروف سابق وفاقی وزیر ہے عباس سرفراز خان کے پی کے میں ٹوٹل سات یا آٹھ شوگر ملز ہیں جن میں سے عباس سرفراز خان صاحب اور ان کی کمپنی کی ملکیت پانچ ملے ہیں میں دوبارہ آپ کی توجہ پنجاب کی طرف لاتا ہوں پنجاب میں تقریباً چالیس کے قریب شوگر ملے ہیں جو صرف شریف خاندان کی ظاہر ہے اکیلے ان کی ملکیت نہیں ہے جو دوسرا بڑا خاندان ہے چودری خاندان چودری برادران چودری شجاد صاحب پرویز الائی صاحب چودری مونس الائی یہ بھی شوگر مافیا کے ایک اہم اور نمائع ناموں میں سے ایک نام ہے میں یہاں پہ مافی چاہتا ہوں کہ مافیا کا لفظ کسی ایک شخصیت کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے لیکن جب ہم شوگر کی بات کرتے ہیں تو شوگر مافیا کا لفظ اس لیے بھی اذبر ہو چکا ہے کہ یہ بزنس سے بڑھ کر ایک مافیا کا روپ دھار چکا ہے ایک بڑا نام ہے پنجاب کی سیاست میں نصراللہ دریشک صاحب وہ بھی شوگر کے چینی کے بزنس سے منسلک ہیں چودری زکاہ اشرف کی اگر بات کرے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کے طور پر بھی جانے جاتے تھے سابق دور میں پی سی بی کے چیئرمین بھی رہے اور آصف علی زرداری کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں ان کا تعلق ایک بڑے پنجاب کے خاندان سے ہے اگر ہم برادری سسٹم کی بات کریں تو گجر برادری سے بلانگ کرتے ہیں ان کی نمائندگی تقریبا ہر جماعت میں ہے موجودہ جماعت حکمران جماعت تحریک انصاف کے جو بڑے دبنگ رہنما ہیں شفقت محمود صاحب وفاقی وزیر تعلیم یہ بھی زکاہ اشرف صاحب کے قریبی عزیز ہیں قزنز ہیں اور اسی طرح مسلم لیگ نون میں چودری جعفر اقبال صاحب یہ بھی ان کے قزن ہیں ہر حکومت میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کا سٹیک ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم نام لیں جہانگیر ترین کا جہانگیر ترین تحریک انصاف کے اہم رہنما کے طور پر تو معروف ہیں جتنے لوگ منسلک اور وابستہ ہیں سب سے زیادہ سٹیک جہانگیر ترین کا ہے اس کے بعد اگر جنوبی پنجاب کی ایک اہم شخصیت کی بات کریں تو ان کا نام ہے مخدوم احمد محمود یہ بھی پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور بڑا خاندان ہے یہ بھی چینی کے کاروبار سے منسلک ہیں مخدوم خسر و بختیار تحریک انصاف کے معروف رہنما اور اکثر خبروں میں رہتے ہیں ان کا بھی اس میں نام آتا ہے اب آتے ہیں ان خاندانوں کے تعرف کے بعد کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں میں بالکل آسان اور بنیادی سطح پہ آپ کو لے جا کر دو تین چیزیں بتا دیتا ہوں کاشتکار سے گنہ خریدنے کے لیے مل مالکان درمیان میں اپنے ڈیلرز اور ایجنٹ رکھتے ہیں یہاں سے اس کھیل کا آغاز ہوتا ہے گنہ سستے داموں کاشتکاروں سے لے کر ان کی مجبوریوں کو آر بنا کر گنہ ملوں میں لائے جاتا ہے اور حکومت کو جو عداد و شمار دیے جاتے ہیں وہ گنہ کے ریٹ کے حوالے سے بڑھا چڑھا کی دیے جاتے ہیں پہلا کٹ یہاں پہ لگایا جاتا ہے اس کے بعد چینی کی پروڈکشن کا جو پروسس ہے میں اس میں اپنے ناظرین کو الجھانا نہیں چاہتا زیادہ ڈیٹیل میں لے جا کر لیکن صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ذریع ملک سے پیدا ہونے والی وافر چینی جاتی کہاں ہے یہاں ملوں سے بننے والی چینی پہلے ہم دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں حکومتوں میں ہمارا اپنا اثر و رسوخ ہوتا ہے وہاں سے ہم سبسڈیز لیتے ہیں اجازت نامے لیتے ہیں این نو سیز لیتے ہیں ٹیکسوں پہ چھوٹ لیتے ہیں اور اس چینی کو باہر بجواتے ہیں بعض اوقات وہ چینی باہر جانے کی بجائے بارڈرز پر موجود رہتی ہے سرحدوں سے ہی وہاں سے لیندین کر کے دوبارہ سے چینی ملکوں کے اندر اپنے پاکستان میں واپس لانے کے لیے اگلے پروسس کا آغاز کیا جاتا ہے پھر یہاں سے پیسہ کمایا جاتا ہے وہی چینی جو ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہے ہمیں بیرونی چینی کی صورت میں استعمال کروائی جاتی ہے میں آپ کو مثال کے طور پر بہت حالیہ دنوں کی مثال دیتا ہوں کہ ہماری وفاقی کبینہ نے حال ہی میں ایک فیصلہ مسترد کیا ہے اور وہ فیصلہ تھا اپنے ہمسایہ ملک بھارت سے چینی مگوانے کا پرائم میسٹر نے اور وفاقی کبینہ نے چینی مگوانے کے فیصلے کو مسترد کر دیا اس لیے کہ ہم اپنے پاکستان کے مسائل کو اپنے پاکستان کے جو ہمارے بڑے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو کشمیر کے ایشو کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں جب تک کشمیر کے مسئلے کا تصفیہ نہیں ہوتا کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوتا تب تک بھارت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ٹریڈ نہیں کی جائے گی یہاں پہ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ بھارت سے جو چینی مگوانے کی باتیں کی جا رہی تھی وہ پچپن یا ساٹھ روپے پاکستانی پچپن ساٹھ روپے کلو پڑتی تھی ہمارے ہاں چینی کا جو حالیہ ریٹ ہے موجودہ ریٹ ہے وہ ایک سو روپے سے آگے جا چکا ہے اب پاکستان میں جو ہمارے انویسٹیگیشن ادارے ہیں ایف آئی اے اور دیگر اداروں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے اور ایک نئی ٹرم سامنے آئی ہے جسے چینی سٹا مافیا کا نام دیا گیا اب یہ سٹا مافیا کیا ہے سٹا مافیا یہ چینی کے بروکر ہیں جو مالکان کے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتے ہیں چینی کے ریٹ کو مینج کرتے ہیں مینج کر کے اسے مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں کلت پیدا کرتے ہیں ریٹ بڑھاتے ہیں اسے مینج کرنے کے لیے یہ سارا مافیا کام کرتا ہے اور اس کا جو الٹی میٹ ریزلٹ ہے جو اثر پڑتا ہے وہ عام آدمی بھی پڑتا ہے عام آدمی جس کی ضروریات زندگی میں ایک لازمی الیمنٹ کے طور پر شامل ہو چکی ہے چینی ہماری خوراک کا بنیادی حصہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ہاتھ میں کرنسی نوٹ روپے لے کر سڑکوں پر کتاروں پر لگے ہوتے ہیں اور حکومت کی طرف سے ملنے والی سبسڈی کو خیرات کی طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ سارا کچھ اگر شفاف طریقے سے ہو اگر یہ مافیاز اپنے بزنس کو بزنس کے طور پر کریں اور عوام کی خدمت کا الیمنٹ اس طرح سے نہ بھی رکھیں وہ سیاست کو اپنے بزنس کے تحفظ کے لیے استعمال نہ کریں بلکہ عوام کے فائدے اور عوام کے ریلیف کے لیے استعمال کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک سے یہ چینی کا بہران ختم نہ ہو سکے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ذریعی ملک میں آئی روز چینی کا بہران ابھی جب میں آپ کو یہ ویڈیو ریکارڈ کروا کہ ابھی آپ کے سامنے لارہا ہوں ان دنوں میں ہمارے ملک میں جو بہت زیادہ ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے وہ آنے والے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری ہے اور وہ تیاری کس چیز کی ہے چینی کو مہنگا کرنے کی تیاری ہے اس پر حکومت نے فوری ایکشن لیا ہے حکومت اس پر ایکٹیو ہوئی ہے اور چینی کے زخیرہ اندوزوں اور یہ جو میں نے سٹا مافیا بتایا ان کے خلاف ایکشن لیا ہے آپ حیران ہوں گے بڑے بڑے نام پاکستان کی سیاست کے اور ہمارے ملک کے شرفہ کے ان کے نام سامنے آئے ہیں ان کے خفیہ جالی بینک اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں ان بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن سامنے آئی ہیں اور جو فرنٹ مینز ہیں انہوں نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے کہ کون کس کے ایماں پہ کام کرتا ہے اور آخر میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب حکومت نے اس پہ متحرک ہو کے عوام کو رمضان المبارک میں آنے والے چینی کے بہت بڑے بہران سے بچا لیا ہے اگر یہ مافیا ابھی بھی کنٹرول نہ ہوا تو چینی نہ صرف ہماری پہنچ سے دور ہو جائے گی بلکہ عوام کے لیے ایک دور نظر آنے والی حقیقت بن کے رائے جائے گی